بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چیز مہنگی ہو رہی ہے صرف گی اور آئل ہی مہنگا نہیں ہو رہا بلکہ روز مرہ استعمال کی ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے اس کے ریٹ بڑھ رہے ہیں تو ابھی کیونکہ مہینہ ختم ہونے والا ہے تو مہینے کا شروع میں بہت سارے لوگ مہینے کا بنا کر کے لئے مہینے کا سمان اکٹھا لیتے ہیں تو ان کے لئے میں نے ویڈیو بنائی ہے تاکہ انہیں بتا جائے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ان کا ریٹ کیا کیا ہو گیا ہے وہ اسی حساب سے پیسے لے کر دکان پر جائیں مہنگائی 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 آخر کیا کرے گی یہ مہنگائی تو ویورز میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے تو جناب جلے ہوتا تھا کہ پچھلے زمانے میں کچھ عرصہ پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہ بات ادھر مشہور تھی ہمارے علاقے میں اور بھی بہت سا علاقوں میں یہ مشہور ہوگی بات کہ سیانے کہتے تھے کہ آج دیہاڑی کاٹ لگی ہے آج دال پکالو چنے آدھی چھو لیں آدھی دال چار لوا جہاں جی مطلب کہ آج دیہاڑی کم لگی ہے اور آج چنوں کی دال پکالو تو اس زمانے میں چنے کی دال جو تھی وہ بہت سستی ہوتی تھی اب تو ماشاء اللہ سے جناب اس کا کیا کہنا ہے ابھی بھی فلحال جو ہے وہ چنے کی دال جو ہے وہ تقریباً سب سے کم ہے اس سے کم جو ہے وہ مونگی کی دال ہے مونگی کی دال جو تھی وہ پہلے مہنگی ہوتی تھی چنے کی دال سے تو صرف چنے کی دال ہی آج سے کچھ عرصہ پہلے سب سے سستی ہوتی تھی تو جب لوگوں کی جو ہے وہ کم دیاری نہیں لگتی تھی ان کو محنت نہیں ملتی تھی کام نہیں ملتا تھا تو ان کے پاس پیسے کم ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آج چنے کی دال پکالو تو ویورز میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں نے دکان شروع کی تھی دو ہزار بارہ میں تو اس وقت چنے کی دال جو تھی میں اپنی دکان پر بارہ روپے پاؤ بیجتا تھا کیا بات ہے یہ کیا بات ہے بارہ روپے پاؤ اور بارہ کو چار کے ساتھ ضرب دیں تو وہ بنتے ہیں اٹھتالی روپے کلو مطلب کہ اٹھتالی روپے کی کلو دال چنے کی آ جاتی تھی تو شروع کرتے ہیں ہم چنے کی دال سے پھر کہ کچھ عرصہ پہلے دو تین ماہ پہلے جو چنے کی دال کا ریٹ تھا وہ تھا ایک سو ساٹھ روپے کلو چالیس روپے پاؤ اب جو چنے کی دال کا ریٹ ہے وہ جناب ہو گیا ہے دو سو روپے کلو ایک سو نبی روپے کلو دو سو دس روپے کلو دو سو بیس روپے کلو ایک سو اسی روپے کلو یہ میں اتنے ریٹ اس لئے بتا رہا ہوں کہ منڈی میں چنے کی دال کی ورائٹی بہت زیادہ آگئی ہے کچھ عرصہ پہلے صرف دو تین قسم کی ہی دال ہوتی تھی موٹی ہوتی تھی بریق ہوتی تھی اور صرف ہوتی تھی اب جو ہے جناب علی وہ بہت زیادہ ورائٹی چنے کی دال کی آگئی ہیں منڈی میں چلے جائیں دکان میں تو وہاں پر تقریباً دس قسم کی چنے کی دال ہی پڑی ہوتی ہے اچھا چلو تو اس سے آگے ہے جناب جناب علی شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی کالے چنے تو چنے کی دال جو ہے وہ کالے چنے سے ہی بندی ہے اچھا جہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چنے کی دال ہے وہ سفید چنے سے بنتی ہے ہمارے در لاکے میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ جو چنے کی دال ہے وہ سفید چنوں سے ہی بنتی ہے تو میں یہاں پر ایک بات آپ لوگوں سے کلیر کر دوں کہ چنے کی دال کالے چنے کی بنتی ہے سفید چنے کی نہیں بنتی سفید چنے کی دال ہے وہ منڈی میں ملتی ضرور ہے لیکن وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی وہ ونڈا وغیرہ میں استعمال کی جاتی ہے کبوتروں کے ونڈے میں دانے میں اور جو بینسوں کے لئے ونڈا وغیرہ تیار کیا جاتا ہے اس میں وہ استعمال کی جاتی ہے اور بعض علاقوں میں وہ کھائی بھی جاتی ہے لیکن ہمارے ادھر پنجاب میں جو کالے چنے کی دال ہے وہی بیسٹ سمجھی جاتی ہے اور وہی کھائی جاتی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ثابت مصر ثابت مصور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان میں اس کی کاشت نہیں کی جاتی یہ پاکستان میں کاشت نہیں ہوتے یہ سب ثابت مصر پورے پاکستان میں جو کھائی جاتے ہیں وہ باہر سے ہی آتے ہیں تو یہ بحری جہاز پہ آتے ہیں اور کراچی کراچی سے پھر یہ پورے پاکستان کو بیجے جاتے ہیں تو کچھ عرصہ پہلے جو ایک دو ماہ پہلے کے ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے بعد میں ابھی والے ریٹ آپ کو بتا رہا ہوں تو ایک دو ماہ پہلے جو ثابت مصر ہے ان کا ریٹ جو تھا وہ جناب علی دو سو روپے کلو تھا پچاس روپے پاؤ اور دو سو روپے کلو تو ابھی جو ہے وہ ان کا ریٹ جو ہے وہ دو سو ساٹھ روپے کلو ہو گیا ہے تقریبا پچھلے مہینے جو لوگ راشن لے کے آئے ہوں گے گھر کے لیے دالیں وغیرہ تو ان کو میں بتا دوں کہ ثابت مصر جو ہیں وہ آپ کو دو سو ساٹھ دو سو ستر دو سو پچاس اس کے لگ بگ آپ کو ملیں گے اور اس کے بعد ہتی ہے جناب علی مصور کی دال تو مصور کی دال جو ہے وہ موٹی بھی ہوتی ہے اور بریق بھی ہوتی ہے بریق دال کو کہا جاتا ہے کہ دیسی مصور کی دال اور موٹی دال کو کہتے ہیں فارمی مصور کی دال تو جناب علی میں آپ کو بتا دوں کہ کھانے میں جو ہوتی ہے دیسی مسور کی دال وہ اچھی ہوتی ہے وہ اچھی بنتی ہے مزیدار بنتی ہے اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا کہ دال جو ہے وہ اس میں آپ کیا چیز ڈالیں کہ جو بھی دال جو ہے وہ مزیدار لگے آپ کو کھانے میں مزیدار بنے بہت ہی ذائقے دار بہت ہی مزیدار بنتی ہے وہ چیز میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا کہ جس سے آپ کی دال جو ہے وہ بہت ہی مزیدار بنے گی مسور کی دال جو ہے وہ جناب کچھ عرصہ پہلے اس کا جو ریٹ تھا وہ تھا دو سو بیس روپے کلو پچھلے میں انہیں سمجھ لے آپ رمضان المبارک کے بھی انہیں سمجھ لے کہ وہ دو سو بیس روپے کلو تھی اب جو اس کا ریٹ ہے وہ گیا جناب علی دو سو اسی روپے کلو دو سو نبیر روپے کلو اور بعض دکاندار جو بعض علاقوں میں آپ کو وہ تین سو روپے کلو بھی مل سکتی ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو مسور کی دال ہوتی ہے وہ ثابت مسور سے تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے ہمیشہ ہی مہنگی ہوتی ہے اسی طرح جو چنے کی دال ہے وہ کالے چنے سے ہمیشہ دس بیس روپے زیادہ اس کا ریٹ ہوتا ہے تو مسور کی دال کے بعد ہم بات کریں گے مونگ کی دال کی دال مونگ جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے اس کا ریٹ جو ہے وہ تقریبا وہیں پر ہے وہ کچھ عرصہ پہلے بھی ایک سو چالیس روپے کلو ایک سو تیس روپے کلو ایک سو پنتالیس روپے کلو اس کی لگ بگ تھی یہ میں ریٹ جو ہے ان کا فرق میں اس لئے کرتا ہوں کیونکہ منڈی میں مونگ کی دال بھی چار پانچ قسم کی ہوتی ہے بریگ ہوتی ہے تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے ساف ہوتی ہے اور کچھ میں وہ ساف نہیں ہوتی تو اسی ساف سے ان کے ریٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ ساف دال وہاں سے خریدے ہیں وہ تھوڑی سی مہنگی بیچتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں وہ بریگ دال خریدتے ہیں وہاں سے تو وہ تھوڑی سی سستی دیتے ہیں آپ کو کچھ لوگ ہیں وہ جو دال صاف نہیں ہوتی وہ خریدتے ہیں جو بزار لگتے ہیں اتوار بزار بودھ بزار وہاں پر بھی جو لوگ وہاں پر بیشنے کے لئے جو دالے خریدتے ہیں وہ تھوڑی سے لوگ والی کی ہوتی ہیں تو ان کے ریٹ کم ہوتے ہیں اس لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کے راؤنڈ بونڈ آپ کو ملے گی تو ابھی بھی اس کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً وہیں پر ہے 150 رپے کلو 140 رپے کلو اور 160 رپے کلو 130 رپے کلو بھی آپ کو مل سکتی ہے یہ تو آپ کے اپنے دکاندار کا صحابہ ہے دکاندار کی سوچ کیسے ہے وہ اچھی چیز اپنے دکان پر رکھنا چاہتا ہے یا پھر کوئی ہلکی یا لوگ والیٹی کی چیز دکان پر بیٹنا چاہتا ہے تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کالے چنے کی تو کالے چنے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چنوں کی دال سے تھوڑے سے سستے ہوتے ہیں یہ چنے کی دال میں نے آپ کو بتایا تھا ریٹ کے وہ تھی 200 رپے کلو یا 210 رپے کلو بھی آپ کو ملے گی اس سے اچھی بھی ہوتی ہے 220 رپے کلو بھی آپ کو مل سکتی ہے اور اس سے کم اچھی بھی ہوتی ہے اس سے کم والیٹی بھی ہوتی ہے وہ آپ کو 191 رپے کلو بھی مل سکتی ہے 180 رپے کلو تک بھی مل سکتی ہے تو کالے چنے جو ہیں یہ بھی آپ کو 170 رپے کلو اور 180 رپے کلو اور 160 رپے کلو تک مل سکتے ہیں تو اس کے بعد جنابی علی آتی ہے باری سفید چنوں کی تو سفید چنیں جو ہیں موٹے وہ تو منڈی میں بالکل بھی نہیں ہے مل نہیں رہے ابھی فیلحال مارکٹ میں دستیار بھی نہیں ہے میں شہر گیا تھا خریدنے کے لیے تو میں نے بھی پوری منڈی جو دیکھی تھی تو تقریباً پانچ چھے دکانے پر میں گیا تھا سب نے کہا کہ بھئی چنیں نہیں ہیں وہ نہیں آرہے موٹے سفید چنیں جو ہیں جو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ فیلحال مارکٹ میں نہیں ہے اس لئے اس کا کوئی ریٹ بھی نہیں ہے اسی طرح جنابی علی جو سفید چنیں ہیں باریک وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بھی چار پانچ قوالٹیز ہوتی ہیں ایک کینڈا ہوتے ہیں ایک رشیہ ہوتے ہیں ایک دیسی ہوتے ہیں اور ایک سندھی ہوتے ہیں دیسی موٹے ہوتے ہیں دیسی باریک ہوتے ہیں یہ بہت ساری قوالٹیز اس میں ہوتی ہیں گلہ منڈی میں جانے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں کتنی قوالٹیز ہیں سفید چنے جو ہے جو ہے جو بھولتے ہی بھولتے ہیں کچھ بھولتے ہی جو بھولتے ہی نہیں ہیں اور کچھ بھولتے ہی نہیں ہیں وہ جتنے ہوتے ہیں وہ اتنے ہی راتے ہیں وہ موٹے نہیں ہوتے تو اپنی دکان پر میں کنیڈا جو ہے وہ بیچتا ہوں جو کنیڈا ہے وہ بیچتا ہوں کنیڈا جو ہے وہ دیکھنے میں تو لگتے ہیں اتنے سے لیکن جب پکتے ہیں تو بات جو ہے کیا بات ہے یہ موٹی موٹے ہو جاتے ہیں وہ اچھا تو اس کا میرے بتا دوں آپ کو کہ سفید چنے جو تھے وہ کافی مہنگی ہو گئے ہیں کچھ عرصہ پہلے ایک دو ماہ پہلے یہ تقریبوں نے ایک سو اسی رکیلو تھے پنتالی رکی پاؤ تو اب کیونکہ یہ ان کا ریٹ بھی جو ہے وہ تقریباً ستر دو سو اسی رکیلو ہو گیا ہے ان کا ریٹ بھی دو سو اسی رکیلو دو سو ستر پہ کلو دو سو ساٹھ پہ کلو اس ہی کے لگ باگ آپ کو جو ملیں گے جو بہت مہنگے ہو گئے ہیں شارٹ ہونے کی وجہ سے جو مہنگے ہو گئے ہیں کیونکہ موٹے چنے جو ہیں وہ بلکل نہیں آ رہے ہیں اور یہ کیوں نہیں آ رہے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا تو موٹے چنے نہ نہ کی وجہ سے جو بریگ چنے ہیں وہ تھوڑے سے مہنگے ہو گئے ہیں کیونکہ اس کی جو ہے وہ مانگ بڑھ گیا پھر جو لوگ موٹے چنے خریدتے تھے جن ہی علاقوں میں موٹے چنے ہی پکایا جاتے تھے تو وہ بھی پھر سفید چنے جو ہے وہ بریگ انہوں نے بھی پھر بریگ سفید چنے ہی خریدنا شروع کر دیا تو اس وجہ سے یہ تھوڑے سے مہنگے ہو گئے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے دال ماش کی تو دال ماش میں بھی بہت سارے کوالٹیز ہوتی ہیں کوالٹی جو ہوتی ہے دال ماش کی وہ سائز کے حساب سے ہوتی ہے بریگ وہ تھوڑے سے سستی ہوتی ہے بریگ درمیانی موٹے پھر اس سے موٹے تو اسی طرح جو ہوتی ہے وہ سائز کے حساب سے اس کا ریٹ بھی ہوتا ہے تو اس کا ریٹ میں آپ کو بتا دوں گے یہ تقریباً تین سو بیس روپے کلو تک بڑھ گیا ہے کچھ عرصہ پہلے یہ دو سو اسی روپے کلو دو سو ستر روپے کلو تھی اب جو اس کا ریٹ ہے وہ تین سو بیس تین سو تیس اور تین سو چالیس روپے کلو تک بڑھ گیا ہے تو جو بھی لوگ اب مہینے کے شروع میں سامان لینے کے لئے جائیں گے دکان پر دال ماش جو ہے وہ میں نے ابھی آپ کو اس کا ریٹ بتایا کہ وہ تقریباً تین سو بیس روپے کلو تین سو تیس روپے کلو تین سو چالیس روپے کلو تو اس کا بھی ریٹ جو ہے وہ چنے کی دال کے برابر ہی ہوئی ہوتا ہے تکریباً تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے تو دو سو روپے کلو یا ایک سو نوبر پہ کلو یا دو سو دا سو روپے کلو تو اچھا اچھی قوالٹی کا جو بیسن ہے وہ آپ کو دو سو روپے کلو یا دو سو دا سو روپے کلو ہی ملے گا اس سے کم آپ کو نہیں مل سکتا جو دکاندار حضرات اپنی دال خرید کر میری طرح اپنا بیسن پسواتے ہیں چکی سے تو وہ آپ کو دو سو روپے کلو یا دو سو دا سو روپے کلو سے کم نہیں دیں گے اور اگر آپ کو کہیں سے ایک سو نوبر بے کلو یا ایک سو اسی روپے کلو بیسن مل رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں جلور کوئی نہ کوئی دو نمبری ہے کیا ہے دو نمبری دو نمبری اس میں کیا ہوتی ہے کہ وہ اس میں سفید چنے کی جو دال ہوتی ہے وہ اس میں ملاوٹ کرتے ہیں اور یا پھر کچھ ہوتی ہے مکہی کا آٹاکس میں ملاوٹ کرتے ہیں لو جی ویرز میرا تو اکھیال ہے کہ اپنی آج کی جو ویڈیو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے میں نے آپ کو تقریباً تمام دالوں کے ریٹ بتا دیئے ہیں اگر کوئی دال رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ والی دال کا ریٹ آپ نے نہیں بتایا اس کا ریٹ بھی ہمیں بتائیں تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا ورنہ میرے خیال میں تو میں نے تمام دالیں جو میں اپنی دکان پر بیچتا ہوں اس کی قیمت میں نے آپ کو بتا دی ہے تو اب آپ نے اسے حساب سے اپنی پاکٹ میں پیسے بھر کے لے کر جانے ہیں سامان لینے کے لئے تو اسی طرح اب اینڈ پہ میں آپ کو چینی اور گی اور آل کی قیمتیں بھی بتا دوں کہ چینی جو ہے جناب علی تقریباً چار ہزار ایک سو رپے بوری ہو گئی ہے پچاسی رپے کلو چھسی رپے کلو جانبی رپے کلو آپ کو مل سکتی ہے پرچون پہ اور جو گی ہے وہ سب تمام کی تمام گی جو ہیں وہ پانچ سو رپے کلو سے اوپر چلے گئے ہیں تقریباً پانچ سو پانچ رپے پانچ سو دس رپے پانچ سو بیس رپے پانچ سو تیس رپے اسی طرح جو ہیں وہ تمام کی تمام گی جو ہیں وہ پانچ سو سے اوپر چلے گئے ہیں کشمیر گی ڈالڈا گی صوفی گی سب کے سب جو کراچی سے گی آتے ہیں لوکل گی ہوتے ہیں خجور مارکہ جس طرح جو اور بھی ہوتے ہیں بہت سارے گی ہوتے ہیں تو ان کی قیمت بھی پانچ سو سے کم ہی ہے لیکن ان کی کوالٹی بھی بہت کم ہوتی ہے تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ ہمیشہ اچھا گی اور اچھا اویل ہی استعمال کرنا چاہیے تو ویورز اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی دفعہ نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں